اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید حاضر خدمت ہوں شیپ فارمنگ کا ایک ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں کہ بھیڑیں کیسے پالی جاتی ہیں بھیڑ کتنے کی آتی ہے اس پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے اس کو رکھا کیسے جاتا ہے بیماری کیا کیا آتی ہے بچے کتنے دیتی ہیں اور ایڈ ڈا اینڈ یہ پروفٹ کتنا دیتی ہے ساری چیزیں پوچھتے ہیں ایک بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت بھیڑے چرا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اسلام علیکم چاچا کیا حال ہے چاچا ٹھیک ہو چاچا توڑا نا کیا ہے محمد جافر چاچا بھیڑ چرائی و دے ہو ماشاءاللہ کتنی ایک بھیڑ لائی و دے ہوئے تینہ گھریں ساؤ ایک پار ہوئے ساؤ بھیڑ لائی و دے ماشاءاللہ ساریں ان نے پھا وارضی ہیں ایسے کیوں ہیں کری جار زور گرسٹ نہیں یہ ساؤ بھیڑ لائی و دے ہوئے یہ بھیڑ جو participes وہ بھیڑ ایک تسویری بنا لیا ہے چاچا یہ بھیڑے پکڑ کو ایجادا جوان بھیڑے به کی طرح کرنے کی جوان بھیڑے کی Larik کیونہ اٹھ ہزار نو ہزار چھوڑ دیو چھوڑ دیو اچھا اٹھ ہزار نو ہزار روپے دید ہے اس حساب نال سو بھیڑ ہوئی کتنے دی پلا دس ہزار دی ایک بھیڑ ہے دس زرب سو تقریباً داس لاکھ دا مال ماشاء اللہ تو سا لائی ود دے و سونا مال ہے لائے ڑیڈ بھیڑ کتنے مہینے بھیڑ واقع ہیں چ entreprene Dimなöß کتنے مہینے ہزار دی ہے کتنے بچے ہیں دو دین ہےabiquinho بھائیڑ کوئی بھیڑ ایک بھائیڑ لو ہزار دنی ہے کوئی دو دیں اچھا ، آج دس собید جو یک لمس rogue Hey به Mircall meanam delete کوئی یک بچہ دیکھ سا تقریباً ڈیڑھ سو بچہ مرکتھ ہیں ڈیڑا بچ سا مائیں ڈیڑی چھو رسار دے مرد یعنی ایک مرد ہے تو دو بچ دیں یعنی ڈیڑھ سو اچھو سو بچہ جڑے او ٹھیک ٹھاک ہو جاندہ ہے باقی جڑے او فوت ہو جانے اچھا فوت بیماری تو ہوندے نہیں یا کوئی اور بجائے بیماری ہے بیماری کیا کیا لگ دیئے کان نے پانی پائے گیا کان میں پانی چلا جانا اور کپنا پائے گیا اور اگر چلا جانتا ہے کان کٹ دیندے ہو اچھا باقی دھورے پھال ادھے یعنی بھیڑ جڑی ہے اچھا بھیڑ جڑی ہے کچھا پھال دیندے یعنی ٹائم پورا نہیں ہوندہ اس تو پہلے یعنی بچہ دے دیندے اچھا اس وجہ تو مر جانا ہے اچھا بخار وغیرہ مو کھو رہے ہیں بخار بخار ہوندہ ہے مو کھو رہی ہوندہ ہے اچھا اس پہ کیا علاج کر دے ہو دکٹر ملجاہری تیک کریں جانا ہے ٹیک کا لائے ہیں اس نے فرق پہنے ہیں جا ہے اچھا یہ پجھا زیادہ نہیں مارویں ڈیڈ سوی جانا ہے اچھا یہ دسو دودھ کتنا ایک دے میں ہیں جانا ہے بچہ جو ہیں وہ پیٹ بھر کے دودھ پی لیتے ہیں اس کے علاوہ دودھ نہیں ہے میں ہے بہided کی نصلیں کونکون سی چیندی ڈیڈے کی نسلیں پہنے ہیں تمہیں التوالے کو ہے کہ کڑی علیہ نہیں ملی ہے رلی ملی ہے الگو نے بکری ampl piano بکریوں میں میں ملی ہیں کیوں انئیں آپ کو بتttو کیوں کی طاز نہیں بھی کہ اچھے بکریوں سے اٹھے سا کھرائیں پھر کہوں میں چھتے ہیں ماش masks you it's me. مارڈ وڈے تھانے Parks جنкие مسجلوں پہنے والاینار کہ نبڑیا ہے بربانی ہے کہ کچھ ڈیو سی ہے یارت س consulting جگہ اور س马ہ 500 تیغیر دیدنے ہیں ڈوزر کتنا دیدنے ہیں ڈوزر دید توی ایک آج دانری 88% ڈوزر دید ذو لطک موضوع کرنے سکسسان قلار بن میکو ہوئی افسد یہ دس سو بھیڑیں جو کافی ہیں ان کو بندہ سو بھیڑ جو پالے لیے جگہ کتنی چاہیے دیا ہے جگہ سے 15 مرلے پندرہ مرلے سو بھیڑ میں ان تص jedem مرلے خوشہ پانجام کار پندرہ ہے اس سو بھیڑیں کتنی جگہ چاہےے ہیں کنال کنال بتا مطلب بھیڑا مرلے چھپر کتنا ہے گووے پانچ چھے مرلے چھپر ہوں باقی جڑا کھل ہی چھوڑ دیتا ہے انہوں نے خوراک کے تو ساں کیا کھوائیں دیو انہوں نے فیڈ انہوں نے کیا ہے کککر چھانگ لیا بیر چھانگ لیا تلہ تلہ کپا کھوائی آئے ساڑا چا رہا ہے یعنی صبح تو ساں گھروں نکل دیو کتنے وجہے صبح آٹھ وجہ ساڑے آٹھ وجہے نکل دیو شامی چھے وجہے واپس گھر باقی کوئی چارہ نہیں کوئی خوراک نہیں کوئی چیز نہیں بس یہ چھوڑ دیتا آپ پہ جناب چھوڑ دیا رہی ہے تو سا یعنی یہ دواز سے کوئی رکبہ ٹھیک کے نہیں لیا یا کوئی چیز نہیں لیا بڑے زبردست ہے اچھا پانی شانی باتے رستج پین دیا گھار پین دیا جتے پانی خالج نظر آیا پی لیا تے جلے تو سب واپس چلے جان دیو اپنے گھار چلے جان دے اس تو بات کیا کر دیو اس تو بات کوئی لاب گیا رہا چوں تا پہ لیا نہیں تو بس بند بند کوئی پانی نہیں کوئی خوراک نہیں ساری راتی میں اگلی صبح چھوڑ گے پھر رستج پانی پھلا گے ہوتا جو پانی لیا اچھا اچھا یہ زیدی اون نے دی کتنے دیو ایک جانا ہے گھرو پای سا جیتے ملک کتر آئیے اچھا یعنی تو اس سے یہ کہہ رہے ہو اونے دے پیسے نہیں ملے بس وہ کتر کے لے جاندے ہیں وہ کترائی دے ویچ گئے بلکہ کولوں کو ہی سو دو سو ترائی سو دیونا پامدہ ہے تو سا تین سو روپیا دیتے ہیں کتنی یہاں بیڑنا دی اون تسا اتروائی ہے اچھا یعنی اونے دے پیسے نہیں ملے بچے جیڑے ہیں جو چھوٹے پھر دینے لیلے لیلے لیلہ اس ٹیم کتنے اگدہ ہو سی کتنے مہینے دائے جیڑا سامنے ک ٹھوپ کیم مہینے بیڑا ہے مہینے چار پانچ مہینے کتنے میں ٹا اس گزء چلس کٹ کلائے چربان آر کنچ غفت ہے اجھا کی ان کو ڈیونا لیلے پا لیلے اگھا تو مہینے کو کربانی لیل ہو سکتا ہے سو بد چلسی اس ٹھے مہینے دے پلے دے پال جانڈا ہے کہ سís ٹھے مہینےниц ٹھے مہینے۔ لیلہ قربانی لگ جانتا ہے بکرے تا سال دے لگتا ہے اچھے مہینے دے لگتا ہے چھوٹا لیلہ کھڑا ہے چار مہینے دا اگلی قربانی تا لگتا ہے اچھا بڑا زبردست ہے اچھا تسا کیا سمجھ دیو تو اڈا تجربہ کیا آدھے بھیڑا ٹھیک رہنیا پالا نواستے یا لیلے ٹھیک رہنیا لیلے ٹھیک رہنیا لیلے ٹھیک مہینے تسا کیا ہوں اچھا 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 اچھو ڈاکل بکری ہیں اچھو ڈاکل بکری میں تھوڑا نزدیک ہو کہ اپنے اچھو ڈاکل بکری نوچی بکری بڑے نخ رنال ٹھیک رہے بکری کتنے دی معلوم ہیں کتنے اور بھی ہزار تا چنگ بکری ہوا ہی ہزار دی چنگی بکریوں میں ملی اچھا کوئی بندہ فارم بڑھنے ہیں بکریوں بھیڈا جیڈا پڑھنے ہیں انہوں بندہ اگر تنخواہت رکھنا پوے سو بھیڑ واسطے ہیں تو کتنی تنخواہت بندہ ملویسی جیڈا ڈنگر چریندہ وطا راوے چاڑی تری نیرے سیڈا پڑھنے ہیں میں سوال پوچھے ہیں اگر کوئی بندہ فارم بڑھنا لیندہ ہے کوئی بندہ فارم بنا لیتا ہے اپنا سو جانور کا اور وہ بندہ ملازم رکھتا ہے چراون واسطے تو کتنے بندے کافی ہو سن دو بندے ہیک بندے دا کام نہیں سو جانور سامنا دو بندے دو بندے دو بندیاں دی تنخواہ کتنی ہوئے گی پندرہ پندرہ ہزار ایک بندے بھی یعنی تی ہزار روپیا مہینہ دو بندیاں دی تنخواہ ہو سی چاڑا چاچا جعفر بڑی میربانی تو آڈا سا ٹائم لیا بہت شکریہ بڑی مفید معلومات دیتی ہیں تو سنجی بہت میربانی شکریہ دوستو جو معلومات جو ہیں وہ جعفر صاحب نے ہمیں دی ہیں اس کے مطابق اگر کوئی بندہ یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو جگہ چاہیے تقریباً ایک کنال یعنی بیس مرلے اگر گاؤں دہات میں آپ کو جگہ ملے پچیس ہزار روپیا فی مرلہ گاؤں کے باہر ملے گی گاؤں کے اندر نہیں ملے گی تو اس ہی حساب میں یہ بنے گی پانچ لاکھ روپے کی جگہ نو ہزار ایوریج کے حساب سے اگر بھیڑ لی جائے تو سو بھیڑیں بنے گی نو لاکھ روپے کی یہ ہوئے چودہ لاکھ روپیا اب وہ جو بیس مرلے ہیں اس کی کچھی چار دیواری اور اس کے اندر ایک کچھا چھپر ڈالیں تو تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیا اس پہ خرچہ آئے گا یہ پیسے بنیں گے ساڑھے پندرہ لاکھ روپیا ساڑھے پندرہ لاکھ روپیا کی انویسٹمنٹ سے سو بھیڑوں کا کاروبار شروع ہو جائے گا اور دو ملازم آپ کو رکھنے پڑیں گے جو کہ پندرہ پندرہ ہزار روپیا مہانہ لیں گے یعنی تیس ہزار روپیا مہانہ آپ کا یہ جائے گا بھیڑ چھے ماہ آپ کے بعد بچے دیتی ہے اور سو بھیڑ کا ایوریج بچہ جو زندہ پروان چڑھتا ہے وہ بھی سو ہی ہوتا ہے یعنی ایک سال کے اندر دو سو بچے جو ہیں وہ جوان ہو جائیں گے لیکن جو پہلے بچے ہیں وہ چھے مہینے کے بعد جوان ہوں گے چھے مہینے کے بعد آپ ان کو بیچ سکتے ہیں چھے مہینے کا بچہ لیلہ جو ہے وہ تقریباً پانچ اور ساڑھے پانچ ہزار روپیا کا سیل ہوگا اس حساب سے آپ کے جو لیلے ہیں یا لیلیاں ہیں وہ تقریباً پانچ لاکھ روپیا کے سیل ہوں گے اور چھے مہینے کی تنخواہ ڈیڑھ لاکھ روپیا نکالیں تو ساڑھے تین لاکھ روپیا ایسٹی میٹڈ آپ کو چھے ماہ میں بچتا ہے یہ چھے ماہ میں ہے سال کے اندر آپ کو بچے گا سات لاکھ روپیا سو بھیڑ اگر آپ پالنا چاہتے ہیں فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایکسپینس ہے آپ کا تقریباً سولہ لاکھ روپیا اور آپ کو ہر سال تقریباً سات لاکھ روپیا جو ہے وہ بچ سکتا ہے دو سال کے اندر آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریٹرن ہوگی اس کے بعد پروفٹ کی طرف آئیں گے آپ لیکن یہ جو معلومات ہیں یہ بالکل حتمی نہیں ہو سکتی اس میں کوئی کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے لیکن حارون میرے ساتھ ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں پروفٹ زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے حارون سے پچھلی ویڈیو میں پولٹری فارمنگ کے سنسلے میں ملاقات ہوئی تھی ان کا پولٹری فارم وزر کروایا تھا تو حارون یہ بتا رہا ہے کہ لیلے جو ہیں یہ تقریباً چھ ہزار تک ایزلی بھک جاتے ہیں اور اگر بکرائید کا سیزن جب ہوتا ہے تو اس میں لیلے اور زیادہ مہنگے بھکتے ہیں تو پروفٹ جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ کی بجائے چار ساڑھے چار پانچ تک بھی ہو سکتا ہے تو ایوریج پروفٹ اگر ہم لگائیں تو ایک جو فلاک ہے یعنی چھ مہینے کا فلاک جو ہے تو وہ تقریباً چار لاکھ رپیا ساڑھے چار لاکھ رپیا بچا سکتا ہے سال کا آٹھ سے نو لاکھ رپیا تک اس کام کے اندر بچایا جا سکتا ہے دوستو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہو ہو سکتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے سے پتا ہوں ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند نہ آئی ہو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کا آپشن موجود ہے دوستو دعاوں میں یہ یاد رکھئے گا شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد